السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناتیر المکنطرط من الظحب والفزہ والخیل المصومة والعنعام والحرس ذالک مطع الحیات الدنیا واللہ اندہو حسن المعاب قل اونبیوکم بخیر من ذالکم للذین اتقو اند ربهم جنات تجری من تحتها الانحار خالدین فیہا و ازواج متحرات و رزوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد سورت آل عمران تیسرا پارا آیت نمبر چودہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لئے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے من النساء عورتوں سے والبنین اور بیٹوں سے والکناتیر المکنطرہ من الزہابی والفزہ سونے اور چاندی کے جمع شدہ خزانوں سے والخیل المصوامہ نشان زدہ امدہ گھوڑوں سے والعنعام اور مال موہشی چپائوں سے والحرس اور خیتی سے ذالک مطاع الحیات الدنیا یہ دنیوی زندگی کا ساز و سمان ہے واللہ اندہو حسن المعاب اور اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر نہ دوں للذین اتاقو ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے ہاں ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بیتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان کے لئے پاک صاف بیویاں ہیں وارزوان من اللہ اور اللہ کی خوشنودی ہے واللہ بصیر بالعباد اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے محترم سامئین و سامعات حاضرین و حاضرات میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سورة آلِ عمران آیت نمبر چودہ اور پندرہ کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر چھے چیزوں کا تذکرہ فرمایا ایک عورتیں بیٹے اور نشان زدہ گھوڑے سونے اور چاندی کے جمع شدہ خزانے والانعام مال مویشی والحرز اور کھیتی باڑی فرمایا ان چھے چیزوں کو لوگوں کی نظر کے اندر دل اور دماغ کے اندر مزین کر دیا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں زینا مجہول کا سیگہ بھولا ہے فائل زہر نہیں کیا اور نائب الفائل موجود ہے فائل کون ہے جس نے ان چھے چیزوں کو لوگوں کے دل اور دماغ میں مزین کیا ہے وہ ذات کون سی ہے بعض مفسرین نے کہا کہ مزین کرنے والی ذات وہ شیطان ہے لیکن اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اور یہ بات یاد رہے کہ اہل السنہ والجماعت کہ اس گروہ کا لقب ہے وہ تمام مسلمان جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو بھی مانتے ہیں اور آخری صحابی تک کا احترام کرتے ہیں اس گروہ کا نام اہل السنہ والجماعت اور جو عقائد اور نظریات کے اندر صرف اور صرف قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں اس گروہ کا نام اہل السنہ والجماعت ہے اور ان کے مقابلے میں اہل تشیع کا لوگ اہل تشیع کہتے ہیں لیکن یہ لفظ اہل تشیع ہے تو بہرحال یہ دو مکتب فکر ہیں اہل السنہ والجماعت کے لوگ جن کے اندر مرجع شامل نہیں ہیں جہمیہ شامل نہیں ہیں خوارج شامل نہیں ہیں دیگر گمراہ فرقے جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں تمام سنی مسلمان اہل السنہ والجماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں خواہ وہ آل الحدیث ہوں خواہ وہ ہمبلی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں شافی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ہنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں مالکی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ اپناتے ہوں نبی کی سنت کو اپنا منحج اور راستہ مقرر کرتے ہوں یہ تمام لوگ اہل سنہ والجماعت کے اندر شامل ہیں پھر درجہ بدرجہ جو قرآن و سنت کو زیادہ فعلو کرے گا وہ بہترین سنی اور اہل سنہ والجماعت ہوگا اور والجماعت سے مراد صحابہ اکرام کا احترام کرنے والا اور جو لوگ صحابہ اکرام کا احترام نہیں کرتے در حقیقت وہ اہل سنہ والجماعت سے خارج اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ خیر ہو یا شر ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے مجوسیوں کا مذہب یہ تھا کہ خیر کا رب الگ ہے شر کا رب جو ہے وہ الگ ہے خیر کو پیدا کرنے والا یزدان ہے اور شر کو پیدا کرنے والا احرامن ہے مجوسی دو خداوں کے دو ربوں کے قائل ہیں لیکن مسلمان ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ خیر پیدا کرنے والی ذات وہ بھی اللہ کی ذات ہے اور شر پیدا کرنے والی ذات وہ بھی اللہ کی ذات ہے مخلوق ان کو پیدا کرنے والی ذات وہ بھی رب تعالی کی ذات ہے اور مخلوق کے جتنے افعال ہیں ان افعال کو پیدا کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے اور اگر بالفرض شیاطین نے ان چھے چیزوں کو لوگوں کے دل و دماغ کے اندر مزین کیا ہے تو شیطان کو پیدا کرنے والی ذات بھی رب الرحمن کی ذات ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان چھے چیزوں کو مزین کر دیا ہے اور لوگ ان کے اندر پڑھ کر وہ سیدھے راستے سے اگر بھٹک جاتے ہیں تو پھر وہ جہنم میں کیوں پھینکے جائیں گے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے خیر کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی شر کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ نے خیر اور شر کو پیدا کر کے انسان کے اندر ایک ملکہ رکھا ہے کہ وہ خیر اور شر میں تمیز اور انتخاب کر سکتا ہے اور اس کو اختیار کی بدولت نیکی کرنے پر عجر و ثواب ہوگا اور گناہ کرنے پر اقاب اور سزا ہوگی اور انسان کے اندر یہ اختیار اللہ نے پیدا کر کے اسے کہاں کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے مزین کر کے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں سے ہمیں رکا نہیں ہے جب یہ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر شامل کر دی گئی ہیں کہ انسان کو تبی طور پر ان چیزوں سے محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ ہمیں حکم نہیں دیا کہ تم ان چیزوں کے حصول کے لیے تگو دو نہیں کر سکتے بلکہ افراد اور تفریر دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے منع کی ہیں کہ تم نے افراد حد سے آگے بھی نہیں بڑھنا اور تفریر حد سے وسط سے درمیان درجے سے نیچے بھی نہیں جانا یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے افراد اور تفریر کو منع فرمایا ہے موت دل راستہ درمیانہ راستہ اگر اللہ تبارک و تعالی ان چھے چیزوں کو پیدا کر کے ہمیں یہ حکم دیتے کہ تم نے شادی نہیں کرنے نکاح نہیں کرنا تم نے کمائی تجارت سنت و حرفت دیگر کاری گری جو ہے اسے اختیار نہیں کرنا تو یہ تکلیف مالا یتاک ہوتی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نہیں دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حد اعتدال کہ یہ دنیا کی چھے چیزیں ان میں منحمک ہو کر مگن ہو کر اور ان کے اندر پڑھ کر تم نے آخرت کے راستے کو گموانا نہیں ہے بلکہ دنیا کی یہ چیزیں بلکل آرزی اور آخرت کی نعمتیں بلکل دائمی ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آرزی چیز کے اندر پڑھ کر دائمی چیز کو دعو پہ لگا دینا یہ اکل مند لوگوں کا شیوہ اور طریقہ نہیں ہوا کرتا کہ ایک شخص اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے دس بارہ بیس پچاس سال وہ خوبصورت بنا لے اور پھر وہ زمانہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ اپنی پوری مدت آخرت کو گمبا بیٹھے یہ ایک اکل مند باشعور مسلمان کا کام نہیں ہے اب ذرا غور فرمائیں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ فرمایا نہ عورتوں کو منع کیا کہ انہیں نکاح کی اجازت نہیں ہے نہ مردوں کو منع فرمایا کہ انہیں نکاح کی اجازت نہیں ہے جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے منع کی ہے وہ بے را روی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فنکہو ما تاب لکم من النصاب کہ اے مسلمانوں تمہیں یہ اجازت ہے کہ جو تمہیں پسند ہو جائز طریقے کے ساتھ نکاح کے ذریعے سے مسنا و سلاسا و ربا تم دو دو تین تین چار چار ایک وقت کے اندر شادیاں کر سکتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے جب طبیعت کے اندر عورت سنف نہ سک ایک دوسرے کی کشش رکھی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ نکاح کرنے سے جنسی تسکین کا جو جائز ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرمایا ہے پھر اس کے لئے اجازت بھی دی ہے پھر اجازت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے حکم بھی دیا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث کتاب النکاح کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر تین افراد آتے ہیں آپ کی عبادات کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اس افسار پر جب جواب ملتا ہے ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا اور ایک کہتے ہیں میں ہمیشہ روضہ رکھوں گا اور ایک کہتے ہیں میں ساری زندگی پوری پوری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا اسلام کے اندر افراد بھی نہیں ہے تفریت بھی نہیں ہے اور یہ اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے بلکہ موتدل بہت وسط اور درمیانے درجے کی راہ اللہ تبارک وطالہ نے متعین کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ فلان فلان لوگ تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا ہے ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا ایک نے کہا میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا ایک نے کہا میں ہمیشہ روضہ رکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ ذرا اندادہ لگائیے کہ وہ صرف عبادات کے لیے اپنے آپ کو خالص کر رہے ہیں اور پوری دنیا کا یہ جو جنجال ہے اس کو چھوڑ کر کہ دن رات اللہ کی عبادت ہو دنیا کے اندر کہیں مصروف نہ ہو جائیں اللہ کے نبی نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اس کی خشیت میرے دل و دماغ کے اندر موجود ہے میں نکاح بھی کرتا ہوں میں رات کو سوتا بھی ہوں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے ٹوک دیا اور منع فرما دی لیکن دوسری طرف لَا تَقْرَبُ الزِّنَا جائز طریقہ جو ہے خواہشات کے پیچھے نہیں بلکہ خواہشات کی تکمیل وہاں تک جہاں تک اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَا وَرُبَا یہاں تک اللہ تبارک وطالہ نے اجازت دے کر انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ بے راہ روی اس کو تُو نے اختیار نہیں کرنا ہے وَالْبَنِین اور بیٹے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب فوت ہوتے ہیں جو ان کا ترکہ ہے چار بیویاں اس وقت ان کے عقدے نکاح کے اندر تھیں نو بیٹے تھے اور نو بیٹیاں تھیں اللہ تبارک وطالہ نے وَالْبَنِین اور بیٹے ان کی محبت تمہارے دلوں کے اندر آج بھی لوگ بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں بیٹی الگ اللہ کی نعمت بیٹے الگ اللہ کی نعمت ہیں اور بیٹوں کی نعمت کے بارے میں ارشاد فرمایا وَبَنِينَ شُهُودَا اللہ تبارک وطالہ نے اس کافر کو بیٹے دیئے تھے جو حاضر باجت تھے بیٹوں کی نعمت الگ ہے بیٹیوں کی نعمت الگ ہے دونوں اللہ کی نعمتیں دونوں اللہ کی رامتیں ہیں دونوں کو بسند کرنا چاہیے فرمایا وَالْبَنِينَ اور لوگوں کے دل میں بیٹوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے صحابہ اکرام میں سے چند ہی خال خال صحابہ اکرام ہیں جن کے عقدے نکاح کے اندر ایک بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف فوت ہوئے اس وقت ان کے نکاح کے اندر چار بیغمات ہیں نو بیٹے ہیں نو بیٹیاں ہیں جب فوت ہوتے ہیں ان کے ترکے کو تقسیم کیا جاتا ہے اونٹ الگ ہیں گوڑے الگ ہیں بکریاں الگ ہیں باغات الگ ہیں جہداد الگ ہے جو انہوں نے سونے کی شکل کے اندر اپنے گھر کے اندر فرمایا وَالْقَنَعْتِیرِ مُقَنْتَرَتِ مِنَ الزَّحَبِ وَالْفِزَا سونے چاندی کے ڈھیر اور خزانے لوگوں کی نظر کے اندر مزین کر دیئے گئے ہیں حضرات ذرا گوھر فرمائیں صرف سونا جو انہوں نے چھوڑا تھا بتیس لاکھ دینار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو صرف سونے کی مد کے اندر اپنا ترکہ چھوڑ کر گئے تھے بتیس لاکھ دینار ایک دینار جو ہے چار اشاریہ پچیس گرام سونے کا ایک سکہ چار اشاریہ پچیس گرام سونے کا سکہ چار بیویاں ہیں اور بیویوں کا آپ کو پتا ہے کہ اگر اولاد ہو تو بیوی ایک ہو دو تین چار جیداد کے اندر ان کا آٹھما حصہ ہوتا ہے اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو بیوی ایک ہو یہ ایک سے زائد ان کا چوتھا حصہ ہوتا ہے آٹھما حصہ بیویوں کو بتیس لاکھ دینار میں سے دیا گیا تو وہ ہر بیوی کو ایک لاکھ دینار آیا ہے میں نے اس کا وزن نکالا آپ ایک لاکھ کو چار اشاریہ پچیس گرام سے زرب کریں یہ گرام بن جائیں گے پھر ہزار پہ تقسیم کریں یہ کلو بن جائیں گے پھر چالیس پہ تقسیم کریں یہ من بن جائیں گے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہیں جو سونا چھوڑا ہے ایک بیوی کو ساڑھے دس من سونا ایک بیوی کو بطور وراست ملا اور بیالیس من سونا یہ چار بیویوں کا حصہ ہے اور پھر نو بیٹے اور نو بیٹیاں ہیں بیٹوں کو اس سے ڈبل ڈبل اور ایک بیٹی کو ایک بیوی سے زیادہ ملا ہے ساڑھے دس من بعد یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب یہ چیز لوگوں کے دل و دماغ میں محفوظ کی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ تم تجارت کے لیے کے ذریعے سنت و حرفت کے ذریعے زمیدارے کے ذریعے کیٹل فارم کے ذریعے یا دیگر چیزوں کے ذریعے ذرائع آمدن جو جیز ذرائع آمدن ہیں انہیں اختیار کر کے تم دنیا نہیں کما سکتے ہرگز ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا نہیں یہاں یہ قابل ذکر بات عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عصوہ پیش کیا ہے ہمارے سامنے کہ ایک طرف وہ صفے اول کے تاجر ہیں اگر صفے اول کے تاجر ہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ صفے اول کے نمازی بھی ہیں اور اگر تیسری طرف دیکھا جائے تو وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صفے اول کے مجاہد بھی اللہ صحابہ اکرام اللہ کے بندے وہ تجارت کریں وہ سنت و حرفت کو عبنائیں کوئی پیشہ اختیار کریں یہ پیش ہے یہ دنیا کی یہ جتنے بھی مصروفیات ہیں ان اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں کرتی آپ نے سنا ہوگا جس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر جماعت کروانے کی سعادت ملی ہے وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں یا ابو بکر صدیق ہیں غزوہ تبوک کا سفر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اپنی حاجت کے لیے دور نکل گئے ہیں اور وقت جو ہے دن سفید ہو رہا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ السلام وقت پر نماز پڑھنے کے کس قدر حریص ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع ہوئے عبد الرحمن بن عوف کیسے بتا جلا کہ عبد الرحمن بن عوف پہلی صاحب میں ہوں گے جیسے آج بھی لوگ پہلی صاحب میں امام نہ آئے تو جو کاری قرآن کھڑا ہو اسے پکڑ کر آگے کر دیتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے وے گرنا تو دیگر صحابہ اکرام بڑے بڑے قرآہ اکرام بھی ہیں کہ وہاں مسلح کے قریب جہاں جماعت کروانی ہے اگر کھڑے تھے تو وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑے اسی لیے تو انہیں پکڑ کر مسلح پہ کیا گیا ہے اور دوسرا واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا پڑا بھی ہوگا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو شہید ہوتے ہیں تو اس وقت پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے عبد الرحمن بن عوف ہیں جب عمر فاروق کو دو دھاری کھنجل لگے ہیں اس وقت کن کا ہاتھ پکڑ کر آگے مسلح پہ کیا ہے وہی عبد الرحمن بن عوف ہیں میں ذکر یہ کر رہا ہوں کہ خاشات کاثیر بن کر دنیا کے پیچھے پڑ جانا یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے یہ ہماری جنت کی راہ کو کھوٹا کر رہا ہے جنت کا راستہ جو ہے اس سے ہٹا کر جہنم کے ٹریک پہ چرا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے ان کاموں سے منع نہیں فرمایا لیکن راہ اعتدال افرات بھی غلط ہے تفریط بھی غلط ہے اور عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے مسلح پہ کیا ہے اگر ہم میدان جہاد کو دیکھتے ہیں غزوہ بدر ہے وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو معاذ اور معوض وہ تاریخ جو آپ سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کاش آج میرے دائیں اور بائیں کڑیل نوجوان ہوتے ہیں آج جہاد اسلام کا پہلا بڑا مارکہ ہے پہلے آٹھ سرائی جات غزوہ بدر سے پہلے ہوئے تھے لیکن دو بدو بقیدہ لڑائی جس کی قیادت محمد الرسول اللہ کر رہے ہوں اور ادھر کافروں کا کھڑ پہ ہیں جو ہے وہ ابو جہل ہو یہ غزوہ حق و باطل کا بڑا مارکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف پیسفے اول میں کھڑے ہیں اور معاذ اور معوض ان سے پوچھتے ہیں چچا جان بتائیے ابو جہل کہاں ہے کہ اگر وہ پہلی سامنے کھڑے تھے ابو جہل پہ نظر پڑی ہے تو تب ہی انہوں نے بتایا ہے محترم بزرگو بھائیو ایک مسلمان کا شیوہ یہ ہے وہ خاشات کا غلام اور بندہ نہیں بنتا وہ درم و دینار کا غلام اور بندہ نہیں بنتا بلکہ یہ چیزیں ایک انسان اگر اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے بغرابر بھی تکبر ہوگا وہ اللہ کی جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا فرمائے راجلن یحبو ان یکونا صوبہو حسنا ونالہو حسنا اللہ کے نبی فرمائے کہ انسان پسند کرتا ہے اس کے کپڑے خوبصورت ہوں اس کے جوتے خوبصورت ہوں مطلب کہ آئیے تکبر ہے فرمایا نہیں القبر باطر الحق وغمت الناس حضرات اس نکتے پہ ذرا غور کرنا آج ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اگر کسی کو کوئی پوسٹ مل جاتی ہے کوئی عوضہ مل جاتا ہے دنیا کے درم و دینا ین ریال پاؤن اور ڈالر اس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں وہ لوگوں کو ظلیل سمجھتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی مال و دولت دے دنیا کا ساز و سامان دے عوضہ اور سٹیٹس دے انسان کے اندر اسی قدر اقدار اخلاقیات اور ہونی چاہیے غریبوں کا ہمدرد اور گم گسار ہونا چاہیے حضرات ذرا غور فرمائیں یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے پیدا کر کے فرمایا جائز طریقہ راستے پر چلتے ہوئے تم نے جانا ہے عبد الرحمن بن عوف کو ہم نے دیکھا وہ صفے اول کے مجاہد بھی ہیں صفے اول کے نمازی بھی ہیں صفے اول کے تاجر بھی ہیں اگر کوئی تاجر ہے تو عبد الرحمن بن عوف کے عصوے کو اپنائے اور اگر کوئی ملازم پیشہ ہے تو وہ بھی حضرت عمر فاروق خلیفہ کو دیکھیں اگر کسی کے پاس کوئی بھی دنیا کا کوئی مسروفیات ہے تو اس کے لئے صحابہ اکرام نمونہ اور یہ یہ بات بھی یاد رکھیں نبی کائنات کے اندر سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ جامعہ صفہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی ہے لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں ہر یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا صحابی رسول وہ آگے تدریف کی مسند پر نہیں بیٹھا بلکہ اسلام ہما گیر ہے عالم گیر ہے اگر کسی مدارس یونیورسٹی کے اندر پڑھ کر کوئی تجارت کے پیشے میں اسلام کی خدمت کرتا ہے تو یہ بھی محبوب ہے اگر کوئی یونیورسٹی مدرسے میں پڑھ کر کسی اور شعبے میں چلا جاتا ہے لیکن وہاں توحید کو بھلاتا نہیں ہے قرآن و سنت کی پیغام اور رشاد کو بھلاتا نہیں ہے تو یہ بھی قابل فقر ہے ہاں وہ الگ راستہ ہے نبیوں کا راستہ تدریف ابو حریر رضی اللہ آج تاریخ کے صفعات پہ ان کا ذکر موجود ہے تاریخ پہ سینے پہ پانچ ہزار تین سو چوہتر حادیث کے راوی ابو حریر رضی اللہ تعالی نو آج کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں ممبر و بہراب پہ بلند ہوتی ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ نے دین کو پڑھ کر اس نبی کی یونیورسٹی کے اندر سب نے تدریف نہیں کی ہے مختلف ملکوں میں پھیلے ہیں تجارت بھی کی ہے سنت و حرفت بھی کی ہے اور جہاد بھی کیا ہے کتال بھی کیا ہے دیگر شعبوں کو بھی بنایا ہے لیکن بات یہ ہے کہ دینی مدد سا ہو یا ہماری جامعات یونیورسٹیز ہوں وہاں ایسی تعلیم و تربیت ہو پڑھ کر نکرنے والا مسلمان ہو وہ جس شعبے میں جائے وہاں اسلام کا نمائندہ بند کر جائے محترم مزرگو بھائیو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ ترکہ ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوتے ہیں جنگ جمل کے اندر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کر کہتے ہیں سعی بخاری کے اندر تین ہزار ایک سو انتیس نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے عبداللہ کو کہا اے میرے بیٹے عبداللہ یاد رکھو آج اس جنگ جمل میں جو تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے جس میں مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے کافروں کی دسیسہ کاریوں کی وجہ سے نام نہاد مسلمان جو تھے ان کی دسیسہ کاریوں کی وجہ سے فرمایا بیٹا آج یا ظالم قتل ہوگا یا مظلوم قتل ہوگا اور مجھے امید ہے یہ لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں مظلوم آنا شہید کیا جاؤں گا بیٹا مجھے میرے کرز کا فکر ستائے جا رہا ہے سب سے پہلے تو نے میرے کرز کو ادا کرنا ہے عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا اباجان بتائیے کرز کیا ہے بتایا بائیس لاک کرز کی ڈٹیل بتائی ہے فرمایا بیٹا میری جہداد کو بیٹھ دینا میرے کرز کو چکا دینا اور اگر کسی جگہ پر میرا کرز نہ چکایا جا رہا ہو تو میرے مولا کو پکارنا عبداللہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ زبیر کے مولا کون ہیں فرمایا اباجان بتائیے آپ کے ہوئے ہیں مولا کا مانا دوست بھی ہے مولا کا مانا کارساز بھی ہے مولا کا مانا چچا کا بیٹا بھی ہے مولا کا مانا ازاد کرنے والا بھی ہے مولا کا مانا ازاد ہونے والا بھی ہے حضرت عبداللہ کہنے لگے اے میرے اباجان بتائیے آپ کے مولا کون ہیں فرمایا میرے مولا اللہ تبارک و تعالی ہیں اگر کسی جگہ کوئی مسئلہ بنے میرے مولا کو پکار لینا یہ 22 لاکھ ان کے اوپر درم قرض ہے اور 22 لاکھ کو یہ درم ایک درم دو اشارہ 975 گرام چاندی کا ایک درم ہوتا ہے پہلے میں نے ذکر کیا ایک دینار چار اشارہ 25 گرام سونا ہے اور ایک درم دو اشارہ 975 گرام جو ہے وہ چاندی ہے 22 لاکھ کو اگر پاکستانی کرنسی کے اندر کنورٹ کیا جائے تو یہ عربوں کھربوں کے اندر رقم بنتی ہے اتنا کرز ان پر کیون تھا جب کوئی شخص ان کے پاس امانت رکھنے کے لیے آتا تو وہ کہتے بھائی یہ امانت نہیں ہے یہ آپ کا کرز ہوگا اس کا فیدہ یہ ہو گیا کہ آپ کی امانت محفوظ ہو جائے گی اگر امانت پر ڈاکہ پڑ جائے اور جس کے پاس امانت رکھی گئے ہے اس کی کوئی ظلم زیادتی نہ ہو تو پھر وہ شخص اپنی امانت واپس لینے کا آل نہیں ہے اس کا مال ضائع ہوا ہے اور دوسری بات امانت کو صرف کرنا بغیر اجازت کے جائز نہیں ہے حضرت زبیر بن عوام لوگوں سے کہتے کہ یہ آپ کی امانت نہیں میرے اوپر کرز ہے اسے کرز بنا کر اس کی جائدات پراپٹی لے کر خرید کر رکھ لیتے کئی مکانات کئی محلات اور کئی جگہوں پر انہوں نے پراپٹی کے بڑے بڑے پلات خرید کر رکھ ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ شہید ہوئے واپس آئے اور یہ بات بھی یاد رکھیں اس دور میں یہ نہیں تھا کہ بیٹے بیٹھے باپ کا کھایا کرتے تھے بلکہ بیٹے جوان ہوتے ان کا اپنا کاروبار تھا بیٹوں کا اپنا کاروبار ہے بیٹیاں بیا کر آگے اگلے گھروں کے اندر چلی گئی ہیں باپ جب فوت ہوتا تھا اس وقت اس کا ورثہ تقسیم ہوتا تھا آج تو بیٹے باپ کو ڈانٹتے ہیں کہ ہمیں ورثہ تقسیم کر دیجئے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹے ہاں باپ اپنے ساتھ رکھ کر ان کی خدمت کرتا ہے اس کی مرضی سواب دید ہے بلکہ بیٹوں کو بھی کھڑا کرنا کہ چاہیے کہ وہ اپنے کام پر کھڑے ہوں عبداللہ بن زبیر ان کے بھائی وہ سارے اور ان کی بہنیں چار سال تک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے دہتر کا جہداد کو تقسیم نہیں کیا حج کے موسم کے اندر اعلان کرتے میرے باپ پر کسی کا کوئی کرز ہو جب یقین ہو گیا بائیس لاکھ کرز درم سارے کا سارا چکا دیا گیا ہے اب آپ نے پھر فرمایا تھا میرے بیٹا عبداللہ پھر جو باقی جہداد بچے اس میں سے تیسرا حصہ تو نے وسیعت کے طور پر فلان فلان کے لیے وسیعت ہے ان کے حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں بعض میرے بیٹے میرے بھائیوں کے عمر کے اندر برابر تھے عبداللہ کے بیٹوں کے لیے ایک بٹا تین کی وسیعت ہے حضرات ذرا غور فرمائیں پھر ترکے کو تقسیم کیا گیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب بندہ ہے باب بارکت الغازی فی مالہی حیم ومیتا اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کرنے والے مجاہد کے مال کے اندر برکر ڈالی ہے اس کی زندگی کے اندر بھی اس کی وفات کے بعد بھی بائیس لاکھ یہ جو کرز ہے چکا دیا گیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے آخر میں جو حدیث کو ذکر کیا ان کی پراپٹی جب بیچی گئی ہے ان کی ملیت جو بنتی ہے وہ پانچ کروڑ اٹھانویں لاکھ درم بنی ہے اور یہ پانچ کروڑ اٹھانویں لاکھ میں سے بائیس لاکھ درم ان کا کرز دیا گیا ایک تہائی اس کے بعد ان کی وسیعت کو نافذ کیا گیا اور پھر ایک ایک بیوی کو بارہ لاکھ درم چاندی کے سکھے چار بیوییں ہیں زبیر بن عوام کی نو بیٹے ہیں نو بیٹیاں ہیں ایک ایک بیوی کو چار بیویوں میں سے ایک ایک بیوی کو بارہ لاکھ درم جو ہیں بطور ورست ملا ہے اور یہ اٹھالیس لاکھ درم یہ اے بارہ لاکھ درم جو ہے ایک نکتہ یہ بھی یاد رکھیں کہ سونا آج بھی اپنی اصل وائلیوں کے اوپر قائم ہے لیکن چاندی اپنی وائلیوں کے اوپر قائم نہیں رہی ہے لہذا آج جو ہمارے لئے میعار ہوگا وہ سونا ہے زکاة کا نساب سونے کے حساب سے کیا جائے گا کیونکہ اس دور میں ایک دینار کا ایک بکرہ آیا کرتا تھا آج بھی ایک دینار کا اچھا خاصا بکرہ آ سکتا ہے میں نے دینار چار اشاریہ پچیس گرام سونے کا وزن نکالا پھر اس کی قیمت لگائی اگر سونے کی قیمت صرف ایک لاکھ روپیہ مقرر کی جائے آج تو بہت زیادہ ہو چکی چھتی ہزار اور کچھ اوپر سو جو ہے ایک دینار کی قیمت بنتی ہے لیکن چاندی اس دور کے اندر دس دیرم ایک دینار کے برابر تھے لیکن آج پندرہ گنا چاندی کی ویلیو نیچے چلی گئی ہے اور سونا پندرہ گنا اوپر اپنی جگہ پر قائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سونے اور چاندی کا نساب مقرر کیا تھا زکاة کے لیے سونے کے بیس دینار نساب مقرر کیا تھا اور چاندی کے دو سو دیرم مقرر کیے تھے گویا کہ ایک دینار دس دیرم کے برابر تھا لیکن آج چاندی ڈی ویلیو ہو گئی ہے اور ایک سو پچاس یا کموں بیش اگر دیرم ہو تو ایک دینار کو پہنچتے ایک ایک بیوی کو اتنی جیداد ملی ہے اور ایک ایک بیٹے کو چوبیس لاک اٹھاسی ہزار آٹھ سو اٹھاسی دیرم ملے ہیں اور ایک بیوی کو جو بارہ لاک دیرم ملا ہے آج اس کی قیمت نکالیں تو پندرہ گناہ یا کموں بیش کم ہے اس دور کے حساب سے اگر حساب لگائیں تو ایک لاک بیس ہزار دینار اور ایک لاک میں نے ذکر کیا ساڑھے دس من سونا بنتا ہے محترم بزرگو بھائیو والکناتیر المکنترہ یہ چیزیں انسان کا دل کرتا ہے پھر یہ بات بھی یاد رکھیں اللہ کی عزمیش ہے ہر دنیا کو چاہنے والا اسے دنیا نصیب نہیں ہوتی ہے ادھر حضرت نبی کریم مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو غزوہ اہد کے اندر جب ان کی شہادت ہوتی ہے ایک داری دار چادر ہے مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو کو جب دفن کرنے لگے ہیں کفن پہنانے کے لئے کپڑا نہیں ہے فرمایا یہی داری دار چادر ان کے اوپر لپیٹ کر انہیں دفن کر دیا جائے اللہ کے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو کی اس چادر کو لیا جسم کو لپیٹا جب سر ڈھامتے ہیں پوننگے ہو جاتے ہیں جب پون ڈھامتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصب بن عمیر کے سر کو ڈھام دیا جائے اور پون کے اوپر ازخر گھاس رکھ کر دفن کر دیا جائے ان حلاس سے صحابہ اکرام گزرے ہیں ایک وقت وہ بھی آیا عبد الرحمان بن عوف نے تجارت کے میدان میں صفحے اول کے صفحے اول کے تاجر بن کر دنیا بہت زیادہ کمائی ہے روزہ ایک در رکھا ہوا ہے شام کا وقت ہوا ہے حضرت روزہ رکھا ہوا ہے شام کا وقت ہے سامنے کھانا پینا موجود ہے مصب بن عمیر یاد آگئے زارو قطار رونا شروع کر دیا دنیا بھول گئی ہے کھانا پینا بھول گیا ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب ہمارے صحابہ اکرام کے پاس دفن کے لئے کپڑا نہیں تھا آج ہمارے دیئے دنیا اس قدر وسیع کر دی گئی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوا ہماری نیکیوں کا عجر اور صلح ہمیں دنیا میں دیا جا رہا ہے محترم بزرگو بھائیو اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے منع نہیں کرتا ہاں یہ چیز منع ہے کہ تم نے حرام طریقے سے خاش کا بندہ بن کر خاش کا عصیر ہو کر خاش کا قیدی بن کر غلام بن کر تو نے حلال حرام ہر چیز کو جمع نہیں کرنا حلال کو جمع کرو جتنی اللہ تبارک و تعالی دے دے پھر یاد رکھیں ہر حرام کمانے والا کروڑ پتی نہیں ہو سکتا اور ہر حلال کھانے والا وہ کنگال اور فقیر نہیں کتنے حلال کمانے والے کروڑ پتی مل جائیں گے کتنے دن رات توگو دو کرنے والے خاش کے بندے اسیر دن رات چوری چکاری ڈاکہ غصب اور دیگر حرام کے ذرائق تیار کرنے والے دو وقت کی روٹی بھی پر آپ پر میسر نہیں ہوتی محترم مزرگو بھائیو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان چھے چیزوں کو مسین کر کے فرمایا فرمایا والعنام اور اسی طرح جانور ہیں اگر کچھ جانوروں کا فارم بنا لے چھوٹا کاروبار ہو بڑا کاروبار ہو ان کا حق بھی ادا کرتا ہے زکاعت بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بھی کرتا ہے اللہ اسے نہیں روکتا ہے لیکن اگر کچھ زمیدارے کے اندر پڑھ کر کھیتی باڑی میں پڑھ کر جانوروں پہ پڑھ کر اس کی نمازیں فوت ہو رہی ہیں خاش کا بندہ بن گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی اثر کی نماز فوت ہو گی ہے فَقَأَنَّمَا وَوْتِرَا أَحْلُهُ وَمَالُو فَقَأَنَّمَا جس شخص کی صرف اثر کی نماز فوت ہو جائے فرمایا ایسے سمجھو جیسے اتنا نقصان اس کا ہوا ہے کہ اس کے بیوی بچے مار دئیے گئے ہیں حلاق کر دئیے گئے ہیں جیسے اس کا نقصان ہے ایسے اس کا نقصان ہے جس کی اثر کی نماز فوت ہو گی ہے فَقَأَنَّمَا وَوْتِرَا أَحْلَهُ وَمَالَو محدثین نے دو انداز میں پڑھا ہے یا فرمایا ایسے سمجھو جیسے کوئی شخص سفر پر ہو اپنے گھر واپس آتا ہے اس کے بیوی بچے چھین لئے گئے ہیں داکو آئے تھے بیوی بچوں کو سارے افراد خانہ کو اغوا کر کے لے گئے ہیں جیسا نقصان اس انسان کا ہے ایسا نقصان خاش کے اس اسیر کا ہے جس نے دنیا کے پیچھے پڑھ کے اثر کی نماز کو فوت کر دیا محترم بزرگو بھائیو یہ چھے چیزیں یا آج دنیا کی لمبی لمبی گاڑیاں ہوں یا اونچی اونچی کوٹھیاں ہوں یا محلات ہوں یا دیگر دنیاوی ساز و سامان ہو اگر کوئی شخص ان میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کو بھول جاتا ہے خاش کا بندہ بن جاتا ہے اور خاشات کا سیر ہو جاتا ہے اور غلام اور قیدی بن جاتا ہے تو سمجھ لیں دو راستے ہیں اسلام آباد کو راستہ آور جاتا ہے ملتان کو اور جاتا ہے جنت کا راستہ آور ہے جہنم کا راستہ آور ہے جہنم کے راستے پہ چلنے والا جنت نہیں جا سکتا پھر ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے فرعون کو دیکھ لیں قارون کو دیکھ لیں حامان کو دیکھ لیں قومِ آدھ کو دیکھ لیں قومِ سمود کو دیکھ لیں جب وہ اپنی منوانی پہ آئے فرعون کو اس کی حکمرانی اس کی بادشاعت جب وہ خاش کا بندہ بنا کہ میں حکمران ہو کر ایک نبی کا کلمہ پڑھ کر کیسے تابع ہو جاؤں خاش کا بندہ فرعون بنتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اکنا ہم نے ایسے لوگوں کو غرق کر دیا کچھ خاشات کی اثیر لوگ اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی کے اندر ڈبو کر مار دیا کچھ لوگ خاشات کی اثیر جو جنسی تسکین کے لیے اللہ نے راستہ مقرر کیا ہے اس کو چھوڑ کر خواتین سے نکاح کو چھوڑ کر انہوں نے جب راستہ الگ اختیار فرمایا ہم جنس پرستی کو فروغ دیا اللہ نے زمین سے بستیوں کو اٹھا کر خاشات کے اثیروں کو اوپر لے جا کر بستیوں کو الٹ کر تباہ و برباد کر کے قیامت تک قرآن کے صفحات پر سینے پر ان کی تاریخ عبرتناک سزا کو قرآن کے سینے کے اوپر لکھ دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کسی پر چیخ بیج کر کسی پر زلزلہ بیج کر آسمان سے آنڈی فَسَخَّرَ عَلِهِمْ سَبَالِيَالِ وَسَمَانِيَةَ اَيَّامِ اور سات راتیں آٹھ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں پر آنڈی چلا کر جو کہتے تھے مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَا کون ہے جو ہم میں طاقت کے اندر زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کاش اے انسان تو کس بات بولتے کہ اوپر اپنے آپ کے اندر اکڑ رہا ہے تکبر کر رہا ہے غریبوں کو حیش سمجھ رہا ہے حق کو جھٹلا رہا ہے جہنم کے راستے پہ چر رہا ہے ان آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے وہ آنکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک چیزوں کو دیکھنے کے لیے دی ہیں ان ہاتھوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے جن ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کاموں کے لیے بنایا ہے ان پاؤں کے ساتھ چل کر سین میں زنا کے اڑوں میں جاتا ہے جن ہاتھوں اور پاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت جائز خاشات کے لیے مقرر کیا ہے اس دل کے ساتھ شرک کا عقیدہ رکھ رہا ہے جس دل کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ جن ہاتھوں کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اے انسان تیری اوقات کیا ہے تیرے اندر کمال کیا ہے تیرے اندر خوبی کیا ہے تو اپنے آپ پہ کیسے اطرار آ رہا ہے رب کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ انسان جو ہیں انسان کل قیامت کے دن 99 اشاریہ 90 فیصد لوگ جہنم میں جائیں گے اور اشاریہ 10 فیصد لوگ جنت میں جائیں گے یہ سب خاشات کی غلامی ہے یہ سب لوگ خاشات کے غلام ایک بخاری میں فرمایا 999 جہنم میں ایک جنت میں اگر ان کی پرسنٹیج ایوریج نکالی جائے 99 اشاریہ 90 فیصد لوگ جہنمی اشاریہ 10 فیصد لوگ جنتی ہیں اور دوسری حدیث میں فرمایا 99 لوگ جہنم میں ایک بندہ جنت میں یہ جو آپس میں نسبت ہے ایک کی 99 کے ساتھ ادھر 99 اشاریہ 90 کی اشاریہ 10 کے ساتھ ہے دونوں حدیثیں بخاری میں ہیں شارہین نے دونوں حدیثوں کا معنی فرمایا کہ اگر اولاد آدم سے یاجوج ماجوج کو جمع کیا جائے 999 جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا اگر انہیں نکالا جائے باقی اولاد آدم میں 99 لوگ جہنم میں اور ایک بندہ جنت میں ہے یہ جنت میں جانے والا رب کے فرمان کا تابع ہے جہنم میں جانے والے سارے خاشات کے اسیر ہیں اور محترم بھائیو بزرگو خواتین اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں جو زبان دی ہے زبان کے ایک کلمے کے ساتھ جنت اللہ کی انسان حاصل کر سکتا ہے ایک لمحے کے ساتھ اللہ کی جنت کو کمانے کا سبب بن سکتا ہے اور ایک لمحے گوانے سے خوشات کی پیروی کرنے سے انسان جہنم کے راستے میں جا سکتا ہے آخری حدیث بیان کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن جب ہوگا اللہ تبارک و تعالی درہا یاد رکھیں آج تو ہم زبان کی لذت دیکھتے ہیں زبان کی لذت حاصل کرنے کے لئے جو آئے زبان پہ گانا آئے وہ نکل جاتا ہے چگلی آئے وہ نکل جاتی ہے غیبت آئے وہ نکل جاتی ہے گالی آئے وہ نکل جاتی ہے لیکن یاد رکھیں یہ ذہن کی غلامی خوشات کی اسیری اور شیطان کا غلام بندہ بڑھنا ان کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا آخری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا دو شخص ایک شخص وہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان دکھ زدہ دکھی تکلیف زدہ فرمایا یہ بھی ہوگا سب سے زیادہ خوشحال آدم سے لے کر آخری انسان تک سب سے زیادہ خوشحال بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن کافر نہ فرمان اللہ فرمائیں گے ذرا جہنم میں ایک گوتہ لگوا کر اسے باہر نکال لو دنیا کا آپ ذرا پوری تاریخ آدم سے لے کر آخری انسان جو سب سے زیادہ مالدار خوشحال ہوگا اس کو جہنم میں ایک گوتہ لگوایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھیں گے یابنا آدم کہ بیٹے بتا یہ خوشات کا آسیر تھا یہ کافر اللہ کا فرمان بتا دنیا میں کوئی خیر دیکھی ہو کوئی نعمت تیرے پاس سے گزری ہو وہ کہے گا واللہ ہی یا رب اے رب مجھے تیری ذات کی قسم نہ میں نے خیر دیکھی ہے نہ نعمت کوئی میرے پاس سے گزری ہے صرف جہنم کا ایک گوتہ پوری دنیا کا نازو نعمت بلا دے گا دوسری طرح وہ شخص جس کو سب سے زیادہ تکلیف دی گئی ہے آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو لوہے کی کنگیوں کے ساتھ جسموں کو نوچہ بھی گیا ہے سر پر آرہ رکھے دو ٹکڑوں میں تقسیم بھی کیا گیا ہے اس سے بھی شدید سے شدید ظلم ہوا ہے سب سے زیادہ دکھی مسلمان اللہ کا فرما بردار جو خوش کا بندہ نہیں تھا رب کا بندہ تھا اسے اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میرا دکھی بندہ جنت کے اندر لے جاؤ ایک نظارہ کروا کے باہر نکال لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باہر بلا کر پوچھیں گے صرف ایک نظارہ کیا ہے اے میرے بندے بتا دنیا میں کوئی تُو نے دکھ دیکھا ہو کوئی تکلیف آئی ہو کوئی پریشانی تیرے پاس سے گزری ہو ایک نظارہ جنت کا کرنے سے دنیا کے سب دکھ بول جائے گا وہ کہے گا اللہ مجھے تیری ذات کی قسم ہے میں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا مجھے کوئی تکلیف نہیں آئی یہ خاشات کا بندہ صرف ایک جہنم کا نظارہ کرنے سے پوری دنیا کی ناز و نعمت وہ بڑی بڑی لینڈ کروزرز اور بڑی بڑی کوٹھیاں وہ ناز و نعمت کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا ہوگا وہ سب کچھ بول جائے گا اور وہ اللہ کا بندہ ایک جنت کا نظارہ کر کے دنیا کی ہر تکلیف بول جائے گا آئیے خاشات کی غلامی چھوڑ کر اللہ کتاب فرمان بنیں جنت کے راستے پہ چلیں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ امید امید